بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری بری ریسپیکٹیڈ مادرز ایندیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے میں یہاں تشریف فرما اپنی بہنوں کو رسپیکٹڈ مدرز کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے آپ کا یہاں تشریف لانا کہ آپ بچے کی تعلیم اور تنبیت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ دلچسپی قائم رہنی چاہیے کیونکہ یاد رکھئے گا بچے کے سورنے کے صرف دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اس کو اچھا بنا لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس کے حال میں چھوڑ دے زمانے کی ٹھوکڑے کھا کے وہ خود سمر جائے گا لیکن میری بینوں یاد رکھنا دوسرا طریقہ بڑا تکلیف لے ہے بچے کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی اور دین اسلام نے والدین کو اولاد کا مربی بنایا ہے مربی اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ کسی چیز کی تکمیل کرتا ہے درجہ بدرجہ کسی چیز کو مکمل کرتا ہے آپ اپنے بچوں کے مربی ہیں سو آپ نے اپنے بچے کی اسی طرح پرورش کرنی ہے جس طرح مالی کوئی پودہ بوتا ہے اور پھر دن رات اس کا خیال کرتا ہے کب اس کو پانی کی ضرورت ہے کب اس کی ادوب کی ضرورت ہے کب اس کو چھاؤں کی ضرورت ہے اور پھر وہ پروان چڑھتا ہے تو اس کی تھنڈی چھاؤں میں بھی بیٹھتا ہے مالی اور اس کا پھل سے بھی جتفندوز ہوتا ہے لیکن وہ تبیہ ممکن ہوتا ہے جب اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کی پرورش کریں سو آج کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی قدمت میں پیش کروں گا شاید آپ کو یاد ہو پچھلے سال میں نے آپ کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمانِ آلی شان سے تربیت کے اولاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انہوں نے اس کو یاد دلاتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انسان کی بچے کی تربیت کے تین ادوار ہیں پہلا دور سات سال تک ہے سات سال تک بچہ آپ کا آقا ہوتا ہے اور والدین غلام ہوتے ہیں پھر سات سے چودہ سال تک بچہ غلام ہوتا ہے والدین آقا ہوتے ہیں اور پھر چودہ سے آنورڈ دونوں بچہ اور والدین ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہمدرد اور مہربان کا رشتہ لے کر آگے چلتے ہیں اور آج کی گفتگو میں تربیت اولاد کے حوالے سے انتہائی زخین کتب سے کچھ حصول آپ لوگوں کے لئے لیے ہیں کہ تربیت اولاد کے سنہری حصول کیا ہیں اور یہ وہ حصول ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد علیہ السلام کی سنت کے بھی مطابق ہیں اور آج کی جدید ریسرچ بھی اس بات کو منوان مانتی ہے تو میں کچھ حصول آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ آپ لوگ ان حصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے بچے کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکیں تربیت کے اولاد کے سنہری حصول کی کتاب میں جو پہلا حصول لکھا ہوا ہے سب سے پہلا حصول وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سیجھے راستے پر رہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو تو تربیت اولاد کے سنہری حصولوں میں سے سب سے پہلا حصول ہے کہ والدین بچے کے لیے دعائیں کیا کریں رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعائیں کیا کریں اور یہ ہمارے آقا و مولا نبی محترم علیہ السلام کی سنت کے این مطابق ہے کہ آپ بھی حسنین کریمین کو جب بھی دیکھتے تھے تو آپ دعا کیا کرتے تھے آپ بھی شیطانی قوتوں کے شر سے پناہ کی اپنی اولاد اپنے لختے جگر حسنین کریمین کے لیے دعائیں کیا کر دیتے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہدایت پہ رہیں آپ کے بچے کامیابی کی منزل کی طرف ربادہ واں رہیں تو آپ لوگوں کو دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا کیونکہ ماں کی دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا اس لیے کوشش کیا کریں کہ ادھر ادھر سے دعائیں ڈوڑنے کی بجائے آپ خود اپنے بچے کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کا بچہ ہدایت پہ رہے اور کامیابی کی طرف گامزن رہے تربیت اولاد کے سنہری حصول کی کتاب سے لیا گیا دوسرا حصول یہ ہے کہ چلڈرن آلویز کوپی دیئر پیرینٹس بچے ہمیشہ اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو سچ بولنا ہوگا اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مہنتی ہو تو مہنتی ہونا پڑے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑے تو نماز پڑنا ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھے تو ذکر کرنا پڑے گا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا جیسا آپ بنیں گے ویسا آپ کا بچہ بنتا چلا جائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ لوگ جھوٹ بولیں اگر آپ لوگ میند سیاری ہوں اگر آپ لوگ نماز کے دوران اور ازان کے دوران موبائل پہ لگے رہیں تو مت توقع رکھئے گا کہ آپ کا باتہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا بچے ہمیشہ اپنے والدین کو کپی کرتے ہیں اب آپ پہ ہے کہ آپ جس طرح کا اپنا بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا خود بن جائیں آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ ویسا ہی بنتا چلا جائے گا تربیت اولاد کے سنہری اصولوں میں سے تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دس سال آپ کی غلامی میں رہے آپ کی خدمت میں رہے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ دس سالوں میں ایک دفعہ بھی مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک بھی نہیں کیا نہ کبھی جڑکا نہ میری غلطی پر لانتان کی نہ ملامت کی تو اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں اللہ پاک بھی درمی کو پسند کرتا ہے ہر چیز پر ڈان ٹپٹ ہر چیز پر لانتان ہر چیز پر سزا یہ ضروری نہیں ہے ٹیچرز بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور مدرز بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں ہر وقت کی ڈان ٹپٹ ہر وقت کی لانتان ہر وقت کا مارنا پیٹنا بچے کو بگار دیتا ہے سوارتا نہیں اور یہ میں اصول آپ کو تربیت اولاد کے سرہری اصول کی کتاب سے آپ کے گوشت گزر کر رہا ہوں کہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں اور چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی بچے کو نصیت کریں اس کی تربیت کریں تو تربیت کرنے کے مناسب اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں بچوں کی تربیت کر رہ گئے جب بچے ریسیپٹیو موڈ میں ہوتے ہیں اور آج کی جزید رسرچ بتاتی ہے اور یہ چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے بھی ثابت ہے کہ چار ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے جس میں آپ بات کرتے ہیں تو بچہ اس کو سمجھتا ہے اس کو اپنے دل میں اتارتا ہے اور بعد میں اس میں عمل کرتا ہے وہ چار اوقات جو بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں وہ چار اوقات یہ ہیں کہ پہلا جب آپ سفر شروع کرتے ہیں جب بھی آپ گاری میں سفر شروع کرتے ہیں چاہے آپ اپنی گاری میں سفر شروع کریں یا بس میں سفر شروع کریں تو چھوٹے بچے جو ہیں بس میں چڑتے ہی گاری چلتے ہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت کے لیے آپ اپنے بچے کو جو چیز سمجھانا چاہتی ہیں آپ جو چیز چاہتی ہیں کہ جن باتوں پر بچہ عمل کریں اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھیں جب سفر شروع ہو تب وہ باتیں بچوں کو بتائیں جن پوائنٹس پر آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پر رات کو سوتے وقت جب بچے کو نید آ رہی ہوتی ہے اس وقت بچہ کہتا ہے ہمیں سٹوڑی سنائیں تب ہم انہیں مار کے ڈان ڈپڑ کے جب کروا کے بند سلا دیتے ہیں اس وقت بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے اس وقت بچے کو اچھی اچھی باتیں سنائیں اس وقت بچے کو اچھی اچھی کہانی سنائیں انبیاء کرام صحابہ کرام اور جو امت کے سال ہی لوگ ہیں ان کے واقعات ان کی زندگی کے لیے گئے واقعات اس وقت سنائیں بچوں کو تاکہ بچے کی تربیت کا وہ بہترین وقت ہوتا ہے یہ بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صابت ہے اور آج کی سائنٹفک رسرچ بھی اس بات کو مانتی ہے تیسرا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کھانے کے ٹیبل پر ہوتے ہیں جب دستر خان پر بیٹھے ہوتے ہیں جب کٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی بچے بہت سوال کرتے ہیں تب آپ ان کو ڈانٹ نہ دیا کریں بلکہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیا کریں اور جس لائن پر آپ ان کو چہرانا چاہتی ہیں ان لائن کی باتیں بھی کیا کریں تاکہ بچے کو سمجھ آئے اور جو مناسب وقت چوتھا بیان کیا گیا ہے تربیت اولاد کی سرہری حصول کی کتاب میں وہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے میں آپ کو ایک ایک چیز ساتھ بیان کرتا لیکن اس کے لئے ٹائم بہت درکار ہوتا چوتھا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے جب بچہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے جب اس کو کبھی بخار ہو جائے نزلہ زکام ہو جائے ٹھیک ہے جب اس وقت بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے لہذا جب بچہ کبھی اس کو تکلیف ہو جائے تو جو تربیت آپ کرنا چاہتی ہیں جو غلط عادت بچے کی آپ چھڑوانا چاہتی ہیں اور جس صحیح لائن پہ آپ اس کو چڑھانا چاہتے ہیں اس وقت بچے کے سمجھایا کریں تو یہ چار وقت میں نے آپ کو بیان کیے آپ جو بھی بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہیں جن نیچ پہ جن لائنز پہ ان چار وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے پائدہ اٹھایا کریں سفر کے گوران رات سوتے وقت کھانے کی ٹیبل پہ اور کبھی اکمدان خاصتے بچے کو تکلیف ہو جائے کوئی بیمار آ جائے اس وجہ سے ان چار وقت میں آپ بچے کو جو بھی بات سمجھائیں گے وہ بچہ اپنے کی بات کو جلدی سمجھ جائے گا آپ کی نصیت کو جلدی سمجھ جائے گا اور تربیت اولاد کے سرحری حصول میں سے پانچوں حصول یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اور اپنے بچے کی زندگی میں سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راسک کریں کھانا کھائیں تو اس کو بتائیں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے سیڑھی چڑھیں تو اس کو بتائیں سیڑھی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے سیڑھی اترتے ہوئے کیا پڑھنا ہے کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے کھانا کھانا ہے تو اس کے بعد کی دعا کیا ہے رات کو سونے کی دعا کیا ہے واشروم میں جانے کی دعا کیا ہے یقین جانئے آپ کبھی بھی کبھی بھی کہیں بھی اس چیز کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو بچہ یا بڑا اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنی زندگی میں جو بچہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا ہے جو بڑا جو مرد جو عورت سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کی شخصیت دوسرے بندے سے خود بخود نکھر نکھر کر سامنے آتی ہے سو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سیولائز ہو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دوسرے بچوں سے منفرد ہو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دوسرے بچوں سے کامیاب ہو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زمانے میں معزز بن کر رہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ قابل احترام ہو آپ کی فیملی میں وہ پسند کیا جائے آپ کے خاندان میں ہر کوئی اس کی عزت کرے ہر کوئی اس کو اچھا جانے ہر کوئی اس کو پیار کرے ہر کوئی اس کو دکھ میں پریشان ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سنتوں پر عمل پیرا ہونا سکھائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو واقف کرمائیں اس پر عمل کرمائیں اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خود بخود دوسرے لوگوں سے منفرد بھی ہو جائے گا دوسرے لوگوں سے معزز بھی ہو جائے گا اور تربیت اولاد کے سنہری حصولوں میں سے ایک حصول یہ بھی ہے کہ آپ کا بچہ جو بھی کام کرتا ہے جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس میں اس کی معاونت کیا کریں مدد کیا کریں اگر کوئی بچہ صبح و نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو آپ بھی ساتھ اٹھیں اس کو چل کے بزر کروائیں اس کے لیے جائے نماز بچھائیں تاکہ وہ سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور میری ماں میرا والد اس میں میری مدد کر رہا ہے وہ ہومور کر رہا ہے تو وہ اچھا کام ہے اس میں اس کی مدد کریں یونی فارم پہن رہا ہے تو اس میں اس کی مدد کریں جو بھی بچہ اچھا کام کر رہا ہے اس میں اس کی معاونت کریں جب آپ اس کی معاونت کریں گے تو خود خود بچے کے دل میں آپ کا احترام اور آپ کی عزت وردی جلے جائے گی اور آپ جو بھی بات اس کو کریں گے وہ اس کو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا ویسے تو بہت سارے اصول ہیں لیکن میں آپ پر زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہ رہا ان اصولوں کے بعد میں ایک اصول اور آپ کے گوشت گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں آپ کو بتاؤں تربیت اولاد کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے اور یہ بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کی سنہ سے ثابت شدہ ہے کہ جب بھی بچہ کھیلے تو اس کی کھیل میں بھی مدد کیا کرے بچہ کو گیم کرتا ہے ہمارے ہاں تو رواج ہی کھیلنے کا ختم ہو گیا نا مدد کہتی ہے بچہ ہر وقت جو نا بیگ ہی اٹھائے رکھے سر پہ سکول سے چھٹی ہوئی ہے ٹویشن پہ جائے ٹویشن سے چھٹی ہوئی ہے تو مسجد میں جائے مسجد سے چھٹی ہوئی ہے تو شام کو اپنے پاس پٹھا لے آپ کتابوں سے بچے کو دور ہونے ہی نہیں دیتے یہ بھی غلط طریقہ ہے سائنس کی رسرچ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بچہ کھیلتا ہے تو اس کی کھیل کو بھی انجائے کیا کریں بچہ کھیلتا ہے تو ماں کو باپ کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ کھیلے اس کے ساتھ میچ لگائیں کبھی اس کے ساتھ لڈو کھیلیں کبھی اس کے ساتھ کرکٹ کھیلیں کبھی اس کے ساتھ فٹبال کھیلیں جب بچہ کھیلتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے کھیل میں بھی بڑی لرنگ ہوتی ہے سپورٹس مین سپیرٹ آتی ہے کبھی ہارنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے جتنے کو کیسے انجائے جاتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے لہذا کبھی بھی بچہ کھیل رہا ہو تو ڈنڈا لے کر اس کو پیچھے نہ چڑھ جائے کریں کہ بیٹ پڑھ تو ہر وقت کھیلتا ہی رہتا ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کے آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ جب بچہ کھیل لے تو کھیل میں بھی اس کی مدد کیا کریں اس کے کھیل کو بھی انجائے کیا کریں یہ چند گزارشات آج کے عامہ کا غنیمت سمجھتے ہوئے میرے پاس اور بھی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں لیکن تائم چکے شارٹ ہے اس لیے میں اپنی بات کو مقصد کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چند طریقے ہیں یہ چند حصول ہیں جس نے کتاب لکھی ہے وہ بہت بڑے سکالر ہیں اور جن کی سنت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے رہبر ہیں وہ پیغمبر انقلاب ہیں وہ رہبر انسانیت ہیں وہ رہبر کائنات ہیں مجھے بتائیں ان سے کامیاب ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہونی ہے اس سے بڑی شخصیت اس سے بڑا معزز اس سے بڑا قابل احترام وہ ہمارے آقا اولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھر کر کوئی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے قیامت پر تو کیوں نہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں کیوں نہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں بھی ان پوائنٹس پر لے کے جائیں جو پوائنٹس ہمیں ہمارے آقا اولا علیہ السلام نے حکم دیئے ہیں اور فرمائے ہیں اگر آپ ان چاند اصولوں پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر اس میں کوئی کمی خطائی ہے خدا انخواستہ تو وہ سیدھے راستہ پر آ جائے اور اگر وہ سیدھے راستہ پر آ جائے گا ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر تو یقین جانئے آپ اس تکلیف سے بچ جائیں گی جب آپ کا بچہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے زمانے کی ٹھکڑے کھا کر سکڑے گا بہت شکریہ موسیقی